عوضی اللہ امنی شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا میربان اور نہاید ٹائم والا ہے دوستو میں ہوں آپ کا خوص ناصر معروف میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں ٹیول ٹپس کے حوالے سے آج آپ لوگ کے لیے ایسا ملک لے کے آیا ہوں جس کی سوشل میڈیا پہ دھوم مچی ہوئے پیسے کچھ چھالوں سے اور میں نے اس کے بارے میں ویڈیو نہیں بنائی لیکن آج بنا رہا ہوں ویڈیو اور آپ کو بتا رہا ہوں کہ جہاں آپ جاتی نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور جہاں جانے کے بعد آپ کو نہ ویڈیو کی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی ضرورت ہے آپ بڑی اثانی سے وہاں جا سکتے ہیں خاص کر ہمارے پاکستانی انڈیا اور بنگنا دشیر سارے لوگ وہاں جا سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا تاکہ میں بتا سکوں کہ اس ملک پہ آپ کیسے جا سکتے ہیں اور یہ کیوں آپ کو انٹی دیتا ہے پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے جو ہے ہوتل بوکنگ ہونی چاہیے تیسری بات یہ کہ آپ جاتے جاتے کسی ہوتل والے سے وہاں کا انویٹیشن بھی منگوا سکتے ہیں اور چوتھی بات یہ کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہونی چاہیے تو اگر یہ چار پانچ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو آپ لیجیبل ہیں یہاں جا سکتے ہیں دوستو میں اس وقت بات کر رہا ہوں کیپ وردے کی کیپ وردے ایک افریقی کنٹری ہے اور یہ ایک جزیرہ نمائے کوئی مور دن کوئی ٹین یا میرا فکار ہے نو یا دس جزیروں پر مشکل ہے یہ اور جس میں پانچ یا چھے جزیرے ہیں جو کاملے کاشت ہیں یا جہاں پہ لوگوں کی رہائش ہو سکتی ہے باقی تو آلما سبی بھی وران ہیں اس پر کسی طرح کے کوئی خاص نہیں ہے اور اس کی عبادی کوئی تقریباً ٹوٹل کوئی لیس تن کوئی دس لاکھ کے ہے اور اگر آپ یہاں جائیں گے کوئی بزنس سٹارٹ کریں گے تو ویدن سکس منت آپ اپنی جو ہے نا پاسپورٹ اپلائی کر سکتے ہیں وہاں کے لیے وہاں آپ شادی کر لیتے ہیں پھر بھی چار سے چھے مہینے میں آپ پاسپورٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں یا وہاں پہ جا کے کوئی بہت آپ پڑے رکھیں ہائی فائی سائنس آن یا کچھ اس طرح کے کوئی بڑی توب چیز ہیں تب بھی آپ نیشنلٹی اپلائی کر سکتے ہیں اور یہ آپ کو بہت جلدی باقی ممالی کی نسبت آپ کو نیشنلٹی دے دیتا ہے ایک چیز اور ہے کہ اس پاسپورٹ کے لیے آپ کو اپنا پاسپورٹ چھوڑنا نہیں پڑے گا حضرت اب آپ دونوں پاسپورٹ ایک وقت میں رکھ سکتے ہیں یہ بڑی بات ہے دوستو جو لوگ ڈائریکٹ نہیں جا سکتے فول ایجیمپل آپ شنگاپور نہیں جا سکتے کچھ حرف گنٹریز میں نہیں جا سکتے فول ایجیمپل آپ کچھ اور پی کنٹریز میں نہیں جا سکتے یا افریقی کنٹری میں نہیں جا سکتے تو اس پاسپورٹ پہ آپ کے پاسپورٹ سارے دروازے کھل جائیں گے اب ہم سوچ رہے ہوں گے افریقہ میں نیشنلٹی کا کیا کریں گے یا پاسپورٹ کا کیا کریں گے تو دوستو ایک بات یاد رکھے گا افریقی ممالک میں یہ کافی حد تک سیف ہے اگر آپ کینیا جاتے ہیں یا آپ جو ہے انگولہ جاتے ہیں یا آپ جو ہے نا ان کی باقی ریاستوں میں جاتے ہیں تو یا باقی ممالک میں جاتے ہیں تو اس میں کوئی شک نہیں کہ علاقے ڈینجرس ہیں یا اس حوالے سے جو ہے نا آوٹسائزر نہیں آتے ان کی اپنے لڑائی شگڑے اتنے زیادہ ہیں کہ ناکابلے برداش ہیں یہ تو اپنے آپ کو وہاں پہ نہیں کرتے برداش تو کسی دوسرے کو کیسے کریں گے دوسری بات یہ کہ بہت لڑائی شگڑہ کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یار ان لوگوں کے پاس کھانے ایک بینے کیلئے کچھ نہیں ہیں یہ بہت سارے ایسے ممالکیں جہاں ایک وقت کھانے پہ لوگ گزارا کرتے ہیں وہ بھی چند ایک سبزی یا کچھ اس طرح کی چیزوں پہ گزارا کرتے ہیں ہماری طرح کی شہولیات ان کے پاس نہیں ہیں جب یہ چیزیں ہوتی ہیں جب بوک ہوتی ہے تو وہاں اس طرح کے پروپلم بھی آتے ہیں لیکن اب اس کا فائدہ کیا ہے فائدہ یہ ہے کہ اس پہ آپ مور دن 37 کنٹی کے آپ جا سکتے ہیں فری ہوف ویدہ آپ کو ویدہ کی ضرورت نہیں پاسپورٹ آئیں گے آپ چلے جائیں گے انڈونیشیا ہملیشیا تھائیران سنگاپور یہ ساری کنٹی تو اس میں آتی ہی آتی ہیں کچھ ارب کنٹی بھی اس پاسپورٹ پہ آپ کو علاؤ کر دیتی ہیں اور اس کے علاوہ کیونکہ یہ جزیرانوہ کنٹری اگر آپ دور سے اس کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو کسی کونے پہ مروکو نظر آ جائے گا اور مروکو کے کسی کونے پہ آپ کو بلکو دور سے پرتگال بھی نظر آ جائے گا وہ کونہ بھی نظر آ جائے گا کویا کہ یہ بہت دور ہے لیکن چانسز کو کبھی وہ نہیں کر سکتے آپ اگر آپ سوچیں گے تو بہت سارے سورسیں نکل آ سکتے ہیں جہاں پیورپی کنٹریز میں جا سکتے ہیں ایشیای کنٹریز میں جا سکتے ہیں اور یہی فائدہ ہے تو دوستو آپ لوگ بھی کیاوردے کا وزٹ کریں اگر کرنا چاہیں تو جا سکتے ہیں اور اگر نہیں کرنا چاہیں تو باقی موالی کے بہت سارے لیکن پاکستانیوں کے لیے ایک بہتر آپشن ہے آپ کو اس پہ ضرور ورک کرنا چاہیے اور اگر آپ ورک کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے دوستو یاد رکھئے اگر منظر بہت دور ہونا تو شارٹ کٹ لینا پڑتا ہے لیکن اتھا شارٹ کٹ لینا پڑتا ہے ایسا شارٹ کٹ نہیں جس کے لیے آپ کا جان کا پرابلم ہو جس پہ آج جسے ہم کہتے ہیں جان کی بازی وہ نہیں لگا نہیں آپ نے کچھ سیف سائٹ پہ جا کے دیکھنا ہے تو ایک یہ سیف آپشن ہے اور اس آپشن کو آپ بہت آسانی کے ساتھ اچیو کر سکتے ہیں اور اسی طرح اگر کوئی پونچی دیوار ہو یا بلڈنگ ہو جہاں پہنچ نہیں سکتے تو وہاں سیڑی کی ضرورت پڑتی ہے وہاں سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے راستے ممالک یقین جانے آپ کی سپورٹ کیلئے بہت اچھے ہیں اور اگر منزل پہ نظر ہونا تو راستے کے کھیت، کھلیان، سمندر، سہرہ، جزیرے آپ کروس کرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں پہ شرط یہ کہ آپ کی لگن سچی ہو دوستو میں اس کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اور ساتھ یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بناتے ہیں اور آپ لوگی دیکھتے ہیں آپ لوگی کومیٹس کرتے ہیں اور حوصلہ ملتا ہے یقین جانے جب کوئی کومیٹس کرتا ہے یا کوئی سوال پوچھتا ہے تو ایک عجیب سی مطلب ایک جنون آتا ہے کہ یار لوگ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں لوگ محبت کا اظہار کر رہے ہیں یار لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو دوستو میرے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میں اس طرح کی مزید ویڈیو بناتا رہوں تو ٹھیک ہے دوستو اس دعا کے ساتھ جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ